اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ اردو سالے اول نظم نمبر ساتھ حلال استقلال سے پیارے بچوں عمران اکتر سامل آپ سے مخاطب ہیں اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس نظم کے شاعر کا تعارف پڑھیں گے حافیظ جلندری حافیظ جلندری انیس سو میں جلندر میں پیدا ہوئے گھرلو حالات کی وجہ سے تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور آٹھویں پاس کر سکے انیس سو چوراسی میں اللہ کو پیارے ہوئے پاکستان اور کشمیر کے قومی طرانے کے خالق ہیں نظم، غزل اور گیت وجہ شہرت ہیں اگر ہم ان کی تصنیف کی بات کریں تو شاہ نامہ اسلام اردو عدب کی ایک اتھینٹک کتاب ہے اور مانی جانی کتاب ہے جو کہ چار جلدوں پر مشتمل ہے حافیظ جلندری کو نہ کہ صرف اردو بلکہ فارسی اور عربی پر بھی مکمل دسترس حاصل تھی پیارے بچو حلالِ استقلال حلال پہلی رات کے چاند کو بولتے ہیں اور استقلال کا مطلب ہے ثابت قد مسلسل مضبوط نظم نمبر سات حلالِ استقلال پیارے بچو جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہرگز بھی اس کا مطلب پاکستان کا پرشم نہیں ہے بلکہ ایک خاص پرشم ہے وہ پرشم کیا ہے حفیظ جلندری نے یہ نظم اس پرشم کے لئے لکھی اس سے پہلے میں آپ کو ایک شیر سناؤں گا انیس سو پینسٹ کی جنگ تو پیارے بچو آپ کو یاد ہوگی کہ جب پاکستان اور ہمارے دشمن ملک بھارت کے درمیان جنگ ہوئی اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں بھی نہ بتائیں پاکستان پر حملہ کر دیا تو آخر کار ہمارے شیر دل جونوں جوانوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دئیے شاعر نے کہا تھا ثبوت دیں گے وفا کا جو اشتباہ غلط ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط بھرب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط تو یہ 1965 کی جنگ تھی جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی اس میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی جس میں تین شہر پیش پیش تھے ان تین شہروں میں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا یہ تین شہر تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر پاک آرمی کا ساتھ دیا اور جنگ میں فتح یاب ہوئے پیارے بچوں اب یہ جو آپ سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ان نوجوانوں کی پاکستانی فوج کے ان شیردل نوجوانوں کی تصویریں ہیں جو 1965 کی ہیں جب انہوں نے جنگ جیتی حلال استقلال وہ پرچم ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے سرگودا، لاہور اور سیالکوٹ کو ملا سیالکوٹ میں ٹینکوں کی لڑائی ہوئی سرگودا ہماری ائر بیس ہے ابھی آپ کو نظر بھی آ جائے گی میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ہے بیٹے حلال استقلال پرچم جو کہ 1965 میں حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا ان تین شہروں کو نام بھی آویزہ ہے لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا یوم دفاع یعنی کہ 6 سپٹمبر کو تینوں شہروں کے ٹاؤن ہالز میں یہ پرچم لہرائے جاتے ہیں پیارے بچو یہ جو سکرین پر آپ یہ جو باؤنڈری دیکھ رہے ہیں اس کو LOC بولتے ہیں لائن آف کنٹرول جو پاک اور بھارت کے درمیان ملتی ہے جو کہ سیالکوٹ چونڈا کے گاؤں میں واقع ہے یہاں سے رات کے اندھیرے میں دشمن نے حملہ کیا اور مولا علی شیر خدا کے شاہینوں نے نوجوانوں نے غلاموں نے مرد مجاہدوں نے دشمن کو ناکوچنے چبوا دیئے پیارے بچو ہم آگے چلتے ہیں یہ ہے پاکستان ائیر فوس کی بیس جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرگودا میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ بی آر بی نہر ہے جو کہ لاہور میں واقع ہے یہاں زمینی جنگ ہوئی اور لاہور کا خیال تھا کہ وہ فتح کر لیں گے بھارت چاہتا تھا کہ ہم ناشتہ صبح کا لاہور جم خانے میں کریں گے لیکن قربان جائیں پاک فوس کے دلیر نوجوان سپاہیوں پر شاہینوں پر جنہوں نے سب سے بڑھ کر آگے حصہ لیا اور ایک تاریخ رکم کر دی پیارے بچو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹینک ہیں انیس سو پینسٹھ کے جب ہمارے نوجوان دشمن کے ٹینکوں کے نیچے سینے پر بم باندھ کے لیٹ گئے تھے دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا کسی بھی قوم کی فتحیابی پاک فوشپ کی کامیابی بھی ملک پاکستان کی جو عوام تھی ان پر منحصر تھی کہ جب نور جہان کی آواز میں یہ ترانہ گونجا اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے کیوں لبدی پھریں بازار کریں یہ وہ ترانہ تھا کہ جس نے نیا جذبہ ولولہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا اور اس اماع پر اس پس منظر میں آپ کی جو نظم ہے حلال استقلال وہ لکھی گئی یہ تھا بیٹے نظم کا تعرف شاعر کا تعرف انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچن میں ہم بقائدہ نظم پڑھیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی